تو میں اور دپتی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چاند کب آئے گا کب آئے گا اور میں دپتی کو کہہ رہا ہوں میرا چاند تو آ چکا پہلے ہی شرم آگئی لگ رہا ہے لڑکی ہیلو فرینڈز نمستے تو ابھی آج کا ولوگ میں ابھی اس وقت شروع کر رہا ہوں آرموست بارہ بجنے والے میرے کھال سے پانچ یا دس منٹ ہی بچے ہوں گے اور ادھر دپتی کی یہ مہندی کا کارکرم چل رہا ہے اور میں مہندی لگا رہا ہوں اس کے اس والے ہاتھ میں تو اس نے خود ہی لگا لی ہے اس والے پہ میں لگا رہا ہوں تو کل ہے کروہ چوت تو سبھی لیڈیز کا اپنے پتیوں کے لیے ورت رہتا ہے تاکہ ان کی لمبی عمر ہو تو اس میں ایک تھوٹا سا ٹویسٹ ہے باقیوں کا تو بتا نہیں لیکن میں بھی اپنی بیوی کے لیے ورت رکھتا ہوں اور کروہ چوت پہ تو جیسے کی پتنی جیسے کی پتنی ورتا پتنی ہوتی ہے تو پتنی پتنی الٹا بول دیا رہا ہے جیسے پتی ارے کہنا کیا چاہتے ہو پتنی ہوتی ہے ویسی پتنی ورتا پتنی بھی ہوتا ہے تو میں بھی اس کے لیے ورت رکھتا ہوں وہ میرے لگ رکھتی ہے ورت اور میں اس کے لیے ورت رکھتا ہوں تو ابھی اس کو اس کے ہاتھ میں اس والے میں مہندی لگا رہا ہوں تو وہ دیکھتے ورہا ہے تو فرنس یہاں پہ سیجل بھی تھوڑا تھوڑا ایکسپیرمنٹ کر رہی ہیں ممی کے ہاتھوں میں تو جو کل کا ورت ہوتا ہے وہ ہم دونوں ہی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لئے اور دونوں کے دونوں نرجرہ ورت رکھتے ہیں کہ نہ وہ پانی پیتے ہیں نہ میں پانی پیتا ہوں پورے کے پورے دن میں پانی پیتے ہی نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے تو میں بھی پانی نہیں پیتا ہوں اور مہنڈی اس کی لگ جگی ہے فل اینڈ فائنل اور یہ فل چہہگری ہے اس کی شکلنے کو اس کی شکلنے کو اس کی شکلنے کو وہ اس نے بول رہا ہے کیونکہ اس نے دن میں لپسٹک لگائی تھی اور بہنکر سا موہ بنا لیا تھا اور ایسے ایسے کرنے پر وہ بندر کی طرح اس کا مو ہو چکا ہے پورا ہے کہ یہ حرمان جی کی سینہ کی سینہ پتی بن چکا ہے اس لئے وہ بول رہا ہے کہ اس کی شکلنے کو یہی ہے بھائی ابھی فلال کے لئے تو آرمونس اب رات کے بارہ آرمونس بچ گئے ہوں گے تو آرمونس بچ گئے ہوں گے تو آرمونس سونے ہونے کا پیان کرتے ہیں چونکہ ان بچوں کی دوکر چھٹی ہے ہیلو فرنس نمستے گوڈ مارنگ ویلکم بیک ٹو می چینل اور اپنی شروعات ہو چکی ہے اور آج ہے کروچوت تو آپ سبھی کو کروچوت کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت 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 آئی اور آپ کا کروچوت بہت اچھے سے بیتے بڑیا بیتے اور ادھر میڈم ہماری لیٹی ہوئی ہے ابھی اٹھی رہی ہے مہندی ان کی بہت اچھی رج گئی ہے جو مہن نے لگائی تھی اور جو دپتی نے بھی لگائی تھی وہ دونوں مہندی بہت اچھی طریقے سے رج گئی ہے اور جو بھی شرنگار کا سامان اور باقی سہاری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ دپتی کا لے آئی تھی مارکٹ سے تو بودھ مارکٹ ہمارے لگتا ہے یہاں بگل میں تو وہاں سے ساری چیزیں لے آئی تھی ساری اور ساری چیزیں اس نے سیٹ کر لی ہیں تو ہم شام کو دکھائیں گے دپتی کا لک کہ وہ کیا ساری پہننے والی اور کیا رہنے والا ہے یہ بھی آگیا بچہ اس کو بھی گھمبا جانا ہے یہ ادھر دیکھو پہلے پہلے ادھر دیکھو یہاں پہ یہ دیکھو یہ دیکھو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا کرنا ہے تو یہ ایسی رہتی ہے پورے دن کبھی ادھر سوتی ہے کبھی ادھر سوتی ہے اور کارنس بھی ہمارے صحیح چل رہے ہیں مجھے دار بڑیا یہ دیکھو سارے صحیح ہیں سوری دیتہ جی نے دستک دے دی ہے آج صبح صبح بہنگ کا طریقہ سے بارش والا جو موسم چل رہا تھا پچار پاند دن سے وہ ختم ہو چکا ہے اب تو یہی ابھی فلال کے لیے تو آج ہم دونوں کا دورت ہے اب بچوں کے لیے کچھ بریک فاست بنے گا تو وہ دیکھتی دیکھ لے گی تھوڑا بہت کیوئی برینڈ میں لے آیا تھا اور پینٹ بٹر بھی ہے نیوٹی اللہ بھی ہے صحیح بولا میں نے اب کی بار تو یہ ساری چیزیں ہیں ابھی وہاں پر تو کوئی ایسی دکھت والی بات نہیں ہے تو بچوں کے لیے سارا سامان رکھا ہوا ہے بچوں کے بھی چھٹی آج کیونکہ کروچوت کی وجہ سے سکول میں بھی چھٹی رہتی ہے دیپتی لگ گئی اپنے کاموں میں برد کے دن بھی یہ سارے کپڑے اس نے دھوئے دے مشین میں ڈرائر کر کے اب یہ سکھا رہی ہے کہیں گے چلو ساید دوب بھی اچھی کھلک بھی جائیں گے جلدی نہیں تو در اچھا دین سے حالی بتو جائیں گے ہمارے آن سے دوب کا نام و نشان جانے والا ہے کسی بھی نام و نشان کی بھی چلو ساہیے یار کپڑے آپ دونا بچوں اور یہ دونوں بچے بھی اٹھ گئے ہیں اور صبح اٹھتے ہی یہ دونوں کے دونوں فون پر لگے اس کے ہاتھ میں یہ ممی کا فون اور اس کے ہاتھ میں اپنا فون صبح اٹھتے ہی مطلب کون لگ جاتا ہے فون پر ایسے کچھ نے کچھ لگے ایسا نہیں مطلب فریش ہوں سب کچھ کریں سب کچھ سیٹ ہو اس کے بعد پھر تھوڑا پڑھائی بڑھائی کریں پھر تھوڑا بیچ میں دیکھیں لیکن نہیں اس کے حرکتیں بھی تو دیکھو نا حرکتیں دیکھو یہ کیا ایکسرسائز کر رہا ہے یہ ڈمبل ہے یہ ڈمبل ہے یہ ڈمبل ہے یہ ڈمبل ہے کیا وہ باہر کو ڈمبل ہے جیسے پاگل نہیں ہوتے وہیسے ہی عرکت کر رہا ہے یہ دیکھو توڑ رہا ہے فون ممی صرف جائیں گے ہم یہ یہ بابا رام دے بننے ہی کوشش کر رہا ہوں یوگ آرسن کر رہا ہے بتا نہیں کیسے کیسے جو ہم نے دیکھیں نہیں کبھی اوپر وہ ٹوڑ جائے گا سمجھ گیا نہیں اب پیٹا دپتی ابھی کر رہی ہے یہاں پہ پوچا کی تیاری اور یہ ٹیبر رکھ دیا ہے اس کے پر بھگوان جی کی فوٹو اور باگی ساری چیزیں رکھے گی ہے دپتی ایسا ہی ہے بچوں کی سٹیڈی ٹیبل بچوں کی سٹیڈی ٹیبل یہاں سے ہٹا کے دپتی نے ایدھر رکھ دیا ہے صحیح ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بھی یہاں پہ کیا کیا پوچا کا سامان اور فائنلی میرا جو بینڈ کا کام تھا جو بہت ٹائم سے چل رہا تھا پینڈنگ بینڈ کا کام وہ بھی ہو گیا ہے اور وہ بینڈ کا کام یہ تھا کہ میرا اکاؤنٹ کھولا تھا اور میرے ڈاکیمنٹ پورے نہیں تھے ایڈرس تینجر یہ وہ سب کرتے 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 آج میرا اکاؤنٹ بھی کھول گیا تو آج میں بہت خوش ہوں پیسج جمع کرنے تو بس اب سب ہی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے گی کہ بھئی اپنا ڈالو میرا اکاؤنٹ گل چکا ہے ہے نا اب پیسے جمع کرنے صرف جمع ہوں گے اس میں اور نکالنے نہیں ہے ایس کی میں ٹروفی لوں گے کہ بینڈ میں سے پیسے جمع ہوتا ہے نکالنے نہیں چاہتا یہ بھی صحیح ہے تو دیبتی یہاں پر لگا رہی ہے بھگوان جی کی فوٹو ہے اور چننی لیکن دیبتی کا پوپوٹ ہو چکا ہے اور دیبتی کروہ چوتھ کی جو ورت کی کتھا والی کتاب ہوتی ہے وہ لانا بھول گئی ہاں ہو گیا پوپٹ ہے ہاں وہ کتاب ہی لانا بھول گئی اب جائے گی فٹاپٹ میں کتاب لے کر آئے گی ہاں 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 تو ٹھیک ہے دو سو سو چلے گا بہت چیز جاتی ہے ہاں تو فرنس دیبتی نے پوجہ سجا دی ہے لائٹنگ اور فول لگا کر کے تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر یہ مٹکہ رکھا ہے دکشنہ رکھی ہے چاول رکھے ہیں یہاں پر یہ کروہ چوتھ ماتا پیار فوٹو ہے فوٹو رکھا ہے اور یہاں پر دیا رکھا ہے اور دوب رکھی ہے تو اس کو بھی ابھی جلائیں گے تو یہ ہی ہے اور پھر کتھا پڑھی جائے گی فرنس یہ ہے دیبتی کے کپڑے اور جو وہ پہننے والی ہے آج کروہ چوتھ کے دن تو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو تو پھر دیکھتے ہیں فائنل لک کیسا دیبتی کا آتا ہے یہ سب چیزیں پہننے کے بعد تو آپ ایک سینمیٹک شوٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو تو ابھی جا رہے ہیں بچوں کے لئے کچھ کھانے پینے کے لئے لے لینے کے لئے سناکس لیکن ابھی بھوک تو ابھی چلتے ہیں بھار کچھ دیکھتے ہیں چلی پٹیٹو بول رہے تھے لانے کے لئے تو اگر مل جائے گا تو وہ ہی لینے چلتے ہیں ابھی ہم دونوں اور باقی لوگوں کی آواج آئی شروع ہو گئی ہے پوجا کی تھالی ہے اور یہ سب لے کر کے تو ادھر بھی وہ دیکھو آپ کو دیکھ جائیں گے تھالی لے کر کے کھڑے تھے لیکن وہ پوجا کرتے ہوں گے چلتے ہیں بھی چلتے ہیں بھی ہنی چیری پوٹیٹو چاومین چومین کا کوئی بھی سٹال آج نہیں لگا ہے آج صرف اور صرف سٹال لگا ہے ٹک کی برگر والا تو گپتہ جیوارا جو برگر ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں فٹا فٹ سے اور سستا اور ٹکاؤ جوگاڑ بچوں کا پیٹ بھی پھول ہو جاتا ہے سستا بڑیا وہی جوگاڑ رہے گا وہی لے لیتے ہیں اور بیسٹ چلتے ہیں اور یہ ہمارے فیملی برگر والے بھئیا تو دو برگر بنا دینا بھئیا ہری چٹنی اور لال چٹنی دونوں الگ الگ رکھنا ٹک ہے دو برگر کرنے تو دپتی یہاں پہ کر رہی ہے پوری انکوائری کے بھئیا جب آتے ہو تو پیسے مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں ساری چیزیں یہاں تو ہم ریگلرلی بیس کئی کھاتے ہیں تو اس دن وہاں پر تیس کا دے دیا تھا تو اس کی انکوائری کر رہی ہے پوری انکوائری ایکٹر نہیں جانے چاہے دو بڑی ٹکی میں تھا اس لئے تیس کا چھوڑی ٹکی میں ہے تو بیس کا تو بچوں کے لئے کل پرسوں کی تھمسپ بھی ہے کل کی اور برگر آئی چکا ہے گپتا جی والا صحیح ہے بھائی پیٹ کی خوراک مل جائے گے ایکٹر نہیں تو آس ایجل میک اپ کر رہی ہے اپنی ممی کا اور آئی شیڈو اور باقی ساری چیزیں یہ سب چیزیں لگا رہی ہے تو فائنل لک میں دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں جب دپتی پوری طریقے سے تیار ہو جائے گی اور ان کے بیچ میں سے دیکھو کلی مست سو رکھی ہے کوئی دین دنیا سے مطلب ایک نہیں ہے کوئی کیا کرو چود تو ابھی میک اپ کا کارکرم چالو ہے تو جیسی یہ چالو کارکرم ختم ہوتا ہے میں آپ سب کو دپتی کا فائنل لک دکھاتا ہوں دپتی ہو چکی ہے تیار اور میں دکھانے والا ہوں اس کا فائنل لک آپ بتانا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے بہت ساری چیزیں اس نے پہنی ہے آج اس کے پسند دیدہ چیزیں تو آپ بتانا کیسی لگ رہی ہے تو فرنس یہ ہے دپتی کا فائنل لک جس نے پہنی ہے نتھ گلا بندھ منگل سوتر اور کڑے چوڑیاں ہاتھوں میں مہندی دیکھاؤ ہاتھوں کی مہندی دیکھاؤ ہاتھوں میں یہ مہندی اور شاندار یہ بلو کلر کی ساری بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دپتی کے اوپر اور کیا ہاں اور فائنل یہ گجرا بھی پہنی ہے دپتی نے آج یہ دیکھو تو فل گڑوالی لوگ آ رہا ہے اس کا دیکھنے میں کہ فل گڑوالی لڑکی تیار ہو کے مست لگ رہی ہے گڑوالی لڑکی نہیں گڑوالی آنٹی یہ 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 بول رہا ہے گڑوالی لڑکی نہیں گڑوالی آنٹی چلو گھومو گھومو ایک راونڈ اور واہ صحیح ہے جو ہے تو فرنس یہ وہ ہی ساریہ ہے جو ہم نے لکشمی نگر سے لی تھی اس دن کروچوت کے لیے تو کافی سندر لگ رہی ہے اس کے اوپر اور اور میں نے بھی ایک شیفنگ نہیں کری تو میں بھی ایسے لگ رہا ہوں عجیب خطر سا اور وہ اتنی سندر لگ دی ہے اور میں لگ رہا ہوں عجیب سا کیسا ہے ہم بابا آرش کہہ رہا ہے کہ آپ لگ رہے ہیں بابا اور ممی لگ دی ہے سندر گڑوالی عورت گڑوالی عورت لڑکی نہیں گڑوالی عورت گڑوالی عورت چلو صحیح ایک ساوکیار کے ساتھ لڑکے اور ایک لڑکی سے بھوچن جین لو اس نے اپنی بھابیوں سے کہا کہ آؤ تم بھی چندرمہ کو تھریا دے لو پرانتو وہ اس کا پرکاش چھلنے سے دکھا رہے ہیں بھابیوں کی بات سن کر بھی اس نے کچھ دھیان نہیں دیا وہ بھائیوں دوارہ دکھائے پرکاش پریا دے کا بھوچن کر لیا تو فرنس پوڑا ہماری سمپن ہو چکی ہے بہت اچھے سے ورت کی کتابی دیبتی نے بہت اچھے سے پڑی اور پوڑا بھی ہماری بہت بڑیا ہو گئی ہے اور نیچے ہماری سوسائٹی میں بہت ساری لیڈیز تھی جو کہ یہی پوڑا اور باقی ساری چیزیں وہاں پہ انجوائی کر رہی ہیں یہ تھی فوٹو شیشن بھی چل رہے تھے نیچے سیلپیز اور باقی ساری چیزیں بہت ساری چیزیں انجوائی کر رہے تھے لیڈیز لوگ نیچے تو ہم اپنے گھر پہ کر رہے ہیں وہ لوگ نیچے کر رہے ہیں تو سارے لوگ انجوائی کر رہے ہیں آج تو اب بھی تو ورت ہے تو جیسی شام ہوگی پھر دیکھتے ہیں میاں کھر جانتے ہیں کہ highlight کیا پلاں چھلتے ہیں یہ کھانے کھانے کے لئے بہار سے مانتے ہیں گھر پر کیونکہ pass تو بنانے کا ع вдفت بھنائے کی مانتے ہیں اور میں تووں تو ایسے پر میں پھین پھینٹے ہیں تو میں کیوں بھول رہا ہوں یہ تو میری بھی نہیں کر رہی ہے گھر میں بنانے کی ڈیلوگ ماننے کی آج تو میری بھی اچھا نہیں کر رہی ہے گھر میں بنانے کی آج تو بہار سے ہی مانگا لیں مانگا لیں گے اور کھیر اور راہیتہ دیبتی نے گھر میں بنا دیا ہے اور کوڑڑنگ ہم لے آئیتے ہیں اور ایک سبجی بنائی کیا وہ بھی آلو آلو کو بھی بنا دی راہیتہ بنا دی ڈال بنا دیا اور کیا چاہیے آرے کھیر بنا دی اور کیا چاہیے ساری چیئے تو ہوئی گئی ہیں تو تھوڑا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت سے مغائیں گے اور وہ کھانا کھا کے انجوائے کریں گے بہتے بہتے ہم دیکھ رہے ہی ٹی وی اور ڈیپتی سو گئی بہتے بہتے مطلب وہ لیٹے لیٹے وہاں پہ بہتے بہتے خودی اس نے ٹی وی چلایا خودی کچھ لگایا اور وہ خوش ہو گئی اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت کے بہا بہیا بہیا کیا بات ہے خودی تم کو نیند آگئی کیا کروں میں ایک عادت ہے نا دن میں سونے کی دون نہیں چاہتی میں دیکھتا ہے اوہ ہمیں تو کوئی عادت نہیں ہے دن میں سونے کی ہمیں نید بھی نہیں آتی پوری دن ہے دن میں نید آتی نا آپ کو رات میں نید آتی بتاؤ کیا بتاؤ کیا سفید داری سفید داری کا مطلب کیا آپ کے اندر آگے بڑاپا تو اس سے کم آتی ہے اب تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے داری کو سفید دیوالی کی لائٹنگ بھی لگ چکی اپنے سوسائٹی میں ایک دن پہلے ایک دو دن پہلے ہی لگا دی تاکہ سارے سیلیبریشن کر سکیں سارے کے سارے جتنے بھی تیوہار ہیں ہمارے سارے سیلیبریٹ کر سکیں اور اب ہے شاند نکلنے کی باری دیکھتے ہیں کب تک نکلتے ہیں جاند تو فرینڈز اپنا کھانا آ چکا ہے اور اب ارے یار ارچی سے ارے یار یہاں اتنے سارے نا یہ گلاس رکھے رہتے ہیں سب پانی وانی والے سب گر گئے چلو کوئی نہیں کھانا اپنا آ چکا ہے اور اب ہے چاند نکلنے کی باری تو دیکھتے ہیں کہ تیزر میں چاند نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد کھانا پینہ کھائیں گے انجوائے کریں گے تو میں اور دیتی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چاند کب آئے گا کب آئے گا اور میں دیتی کو کہہ رہا ہوں میرا چاند تو آ چکا پہلے ہی شرما گئی لگ رہا لڑکی لڑکی شرما گئی لگ رہا شرما گئی گیا شرما گئی گیا لڑکی ہمارا چاند تو پہلی آ گیا تو ابھی یار دیکھا ہے تھوڑا سا چاند ابھی نکلنا شروع ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں بیلڈنگ کے اوپر چھوٹا سا آپ کو وائٹ کلر کا یہ دیکھ رہا ہوگا دیکھو انگلی سے دکھا دیں کوشی کرتا ہوں کہاں ہے یہ یہ جو دیکھ رہے آپ کو یہ چاند ہے بیلڈنگ کے اوپر سے ابھی دیکھے گا تو آ جائے گا پھر ہم کریں گے پوجا ملتا ہونکس ملتا ہونکس بی deber industries موسیقی 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 موسیقی